میں نے سارے بچوں کے بس سے چک کروائے ایک ایک کتابیں خنگل بائی لیکن کسی کے پاس بم بنانے کی پکلچ نہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین دنیا بھر کے کفار کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام مدارس میں ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ ایک ہندو اینکر جو کہ مدرسے کا وزٹ کرتی ہے اسے وہاں کچھ ایسا نظر نہیں آتا بلکہ دین کی تبلیغ کا منظر نظر آتا ہے اور اسے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ سازشے کر رہے ہیں تو چلیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں نے دیکھا کہ مدرسے میں مسجد ہے مدرسے میں ہوسٹل ہے مدرسے میں کلاس رومز ہے جن کے نام اردو میں لکھے تھے میں نے دیکھا مدرسے میں پرادھانہ چارے یعنیس پرنسپل کا ککش ہے وہاں ایک کمپیوٹر ہے جس پر ایک وقتی کام کر رہا تھا مدرسے میں میدان بھی تھا میں نے مدرسے میں کینٹین بھی دیکھی لیکن مجھے تالاش تھی آتنکھ کے اڈے کی مدرسے میں کہیں وہ آتنکھ کا اڈہ دکھائی نہیں لے رہا تھا بیدوان سری ڈائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنکھ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے میں نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنکھ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی کیا آتنکھ بات مسلمان کی وراثت ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنکھ بات مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک کہوت تھی کہ ہر مسلمان آتنکھ بات نہیں لیکن ہر آتنکھ بات مسلمان تو اس جملے کے وجہ سے میں تقریر کی تھی وقت کی قلت ہے ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنکھ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے وہ مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئر مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر 9-11 تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل ہو ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومبئی کے اندر ٹین بوم بلاس ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ سارے جتنے اٹاک سے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہو میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گھر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ یو ایسے کے پاس نہ یوکے کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائیم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہے گھر مسلم ہے وہ حرام ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے پلین کے ذریعے بوم بڑھائے گئے وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں عراق میں یہ اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے جو ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پلسٹین میں وہ بھی غلط ہے ہمیں دبل سینڈر نہیں کرنا چاہیے پلسٹین میں ہو رہا ہے ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلامیس کی سخت مخالفت کرتا ہے تو جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین آپ نے ملاحظہ کی ویڈیو جس میں شروع میں دکھا رہے ہیں کہ انڈین نیوز اینکر مندرسے میں گھوم رہی ہے اور کتابوں کو چیک کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ یہاں سازش ہو رہی بلکہ یہاں اسلام کے مطابق باتیں ہو رہی ہیں تو جی ناظرین کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر اور کے اللہ حافظ